بسم اللہ الرحمن الرحیم ترہ ترہ کی باتیں بتائی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اسی فیلڈ پر کام بھی کرتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو ایسے کرو مگر آج میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس حدیث میں ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی بڑی مصیبت میں فس جائے اس حدیث پر عمل کر رہے گا تو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکلنے کی کئی راہیں اس کے پاس نکل آئیں گی اور وہ روایت ترمیزی شریف میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آئی ہوئی مصیبت کو بھی وہ ٹال سکتی ہے اور آنے والی مصیبت کو بھی وہ ٹال سکتی ہے یعنی دعا کے ذریعے سے انسان ہر اس چیز سے بچاؤ کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ پیش آیا ہے یا یہ کہ اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے مگر شرط یہ ہے کہ صدق دل سے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو منایا جائے اللہ کے سامنے رویا جائے گل گلیا جائے جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے سامنے اپنی منت اور فریاد لے کر حاضر ہوتا ہے اور پھر تہاشا روتا ہے بلبلاتا ہے بلختا ہے چیخیں مارتا ہے جب تک ماں نہیں دے دیتی تب تک اس کا در چھوڑ کر نہیں جاتا تو ماں کو رحم ہی آ جاتا ہے اسی طرح جو اللہ اپنے بندوں سے دنیا کی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اگر ہم اس کے دربار کے سامنے جا کر روئیں گے گڑ گڑائیں گے اپنے تقاضوں کو رکھیں گے اپنی ضرورتوں کو رکھیں گے تو وہ کیوں پورا نہیں کرے گا انشاءاللہ ہماری جائز مقاسد کو وہ ضرور پورا کرے گا بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس حدیث سے تقاضہ بھی یہی ہے کہ ایمان والوں کی سب سے بڑی طاقت دعا ہے حدیثوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کے ذریعے سے صحابہ اکرام نے اور اللہ والوں نے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے وابستہ کی نصیب فرمائے اور دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹیو ہمینیٹی کو کلک کریں بیل آئیکن پہ جسے ہر ایک نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی